اسلام علیکم دوستو دادا جان کا گاؤں بڑی خوبصورت سی کہانی ہے وہ میں آپ کو بھی سناتی ہوں گاؤں آپ کو بھی بہت پسند ہے نا زارہ اور علی کے دادا جان پہلے گاؤں میں رہتے تھے پھر وہ شہر آگے اب ان کے گھر میں تایا جان تائی جان اور ان کے بچے حماد اور تارک رہتے ہیں چھٹے کے دن تایا جان کے گھر گاؤں جانے کا پروگرام بنا سب تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھنے لگے تو مانو بھی میاؤں میاؤں کرتی آگے زارہ نے اسے بھی گود میں بٹھا لیا تائی جان کے گھر پہنچتے پہنچتے کھانے کا وقت ہو گیا تائی جان نے بہت مزے کا کھانا بنایا ہوا تھا سرسوں کا ساتھ مکہی کی روٹی اور گڑ والے چاو بہت مزے آیا کھانے کے بعد حماد اور تارک کے ساتھ زارہ اور علی باہر چلیں گے مانو کو بھی زارہ نے گود میں لے لیا دور دور تک کھیٹ پھیلے ہوئے تھے قریب ہی ایک تالا میں بٹھیں تہرے تھیں ایک جانے مرگے مرگیاں اور چوزے تھے اور دوسری جانے بکری اور اس کا بچہ اور گائی بھی تھی زارہ اور علی جب بھی آتے انہیں جانوروں کو دیکھنا اور ان کو کھانا دینا بہت اچھا لگتا تھا کیا خیال ہے سب بچوں کو اچھا لگتا ہے نا وہ سب گھر واپس آنے لگی تو یہ کیا تایا جان اپنے کتے کے ساتھ نظر آئے یہ کتہ انہوں نے کھیتوں کی حفاظت کیلئے پالا ہوا تھا زارہ کی گود میں مانو کو دیکھتی ہی زور سے اچھلا اور بلا بھو بھو تایا جانے جلدی سے کتے کو روکا اور مانو اس کا تو ڈر کے مارے بڑا ہال ہو گیا تھا اور وہ زارہ کے کندے پر چڑ گئی تھی یہ دیکھ کر سب بہت ہسے شام کو اس سب باپس آئے تایا تائی حماد اور تارک نے انہیں اللہ حافظ کا کیا خیال ہے بچوں آپ بھی ضرور گاؤں جائیے گا ٹھیک ہے جانوروں سے کھیلے گا اور اس کی تازہ ابو ہوا سے لطف اندوز ہوئے گا اللہ حافظ